حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری بایسر لی امری بحلل اخذتم مل لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر بتم مل خیر آمن یا رب العالمین جو اپنا پہلا لیکچر تھا اس میں میں نے جو الفابیٹیکل ایربیک ہوتے ہیں ایربیک الپابیٹ اس کو ڈسکس کیا تھا سو ناؤ اس کے آگے دیکھتے ہیں پا لوگ کوئی بھی چیز جو لفظ بنے گا کوئی چیز نہیں بطلق لفظ لفظ جو ہوتا ہے دو چیزوں سے ملکہ بنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حرف پلس حرکات ان دونوں کے مکس سے ہی لفظ بنتا ہے لفظ کو جیسے حرف اپن ایکزامپل لیتے ہیں یہ کاف ایک حرف ہے اس پہ جب اپن حرکات لگا لیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے آپ کا لفظ اور ورڈ اوکے اب لفظ اگین سبڈیوائیڈ ہوتا ہے دو چیزوں میں یہ ہلا ہوتا ہے بمانہ ایک ہوتا ہے بیمانہ بمانہ is equivalent to meaning فل اور جو ہوگا ہے میننگ سوری سپیرنگ تھوڑی بلت ہو رہی ہے میننگ لیس یہ بند کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ بند کو پڑھنا ہے اوکے اب بمانہ سے ہی بمانہ میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی کلی یہیں سے ہی تو کلیمہ آتا ہے مطلب بمانہ یہیں سے تو کلیمہ آئے گا مطلب یہ کیا ہوتی ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں parts of speech simple انگلیش اپنے parts of speech پڑھتے ہیں وہ ہی ہے چلو اب آگے دیکھتے ہیں اوکے اب کیا ہے کلیمہ اب انگل کرنا تھا کلیمہ what is the کلیمہ parts of اس پیچے سے انگلیش میں پڑھتے ہیں noun pronoun adjective ad verb proposition conjunction اوکے اور and so on ایسی اسی کو یہ کلیمہ کہتے ہیں اب یہ parts of speech art ہوتی ہیں اسی طرح کلیمہ بھی جو ہے وہ three types میں divide رہتا ہے پہلا ہوتا ہے اسم دوسرا ہوتا ہے fail اور تیسرا ہوتا ہے حرف اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا noun pronoun adjective کا group ہوگا fail میں کیا ہوگا time discuss ہوگا کی وہ present میں ہے کی وہ past میں ہے یا وہ future میں اور حرف تو آپ کو بتائیے حرف کی کوئی value کچھ اپنی on meaning نہیں ہوتی ہے بس جب 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 کسی کے ساتھ آیا تھا جیسے like proposition کہہ سکتے ہیں اپنے اس کو جیسے کی on اور at یہ proposition ہوتی ہے ان کے کوئی اپنے آپ میں مطلب ہوتے ہیں لیکن کوئی meaning نہیں نکلتی ٹھیک تو اگر آپ جیسے کہہ دیں گے جب کسی word کے ساتھ ملا دیں گے اس کو on the road لے لو اب جی the road جیسی ان کے ساتھ آیا تو اب اس کا value بن گئی کی ہاں سڑھا per تو اس کی meaning بنی ہے تو اس کو کہیں گے حرف اکی شروع ہاں آگیا اب پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں مطلب now رو now یا adjective اس کو ہندی میں ایسے لکھ رہے ہیں اور انگلیس میں اس میں سیریر سے سوری اس میں اس میں اس میں کو سمجھنے کے لیے چار چیز سمجھنا وہ جلوری ہے پہلی چیز کیا ہے زینڈر زینڈر میں کیا ہوگا یا تو میل ہوگا یا فیمیل ہوگا اب جو میل ہوگا اس کو اردو میں مزکر کہیں گے اور فیمیل ہوگا اس کو پر مونس کہیں گے ہوگا ہوگا جیسے جیسے اگزامپل لے لیتے ہیں کرسی جو ہے چیر جو ہے اردو اور انگلش میں فیمیل ہے لیکن یہ ایر بیٹ میں میل ہوتی ہے تو دیکھنے کو بہت ملے گا ٹھیک سمجھنا پڑے کون سمجھ سمجھ سکتے انگلش میں میل ہوگا اس میں پرولیم اس لئے سمجھ جروری ہے کہ زینڈر کیا ہوگا دوسری چیز دیکھ جاتے ہیں ادد اکی ادد ادد سمپل سے کیا ہوگا نمبر ہوگا نمبر سے مطلب سنگلر اور پلورل جیسے اپن اس اور پلورل اور پلورل کے دو ٹائپس ہوتے ہیں ٹو کے لئے ہوتا ہے اور مور دین ٹو کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے مور دین ٹو سو اسی طرح ہی ادد بھی ہوگا ایر بھی میں کیا ہوگا واحد ہوگا واحد ہوگا اور مسنہ ہوگا مسنہ اور لاش میں کیا ہوگا جمع ہوگا اوکے یہ ہوگا سیمپل سا مطلب یہ ہوگا سنگلر اور یہ بھی پلورل ہوگا ٹو کے لئے اور یہ ہوگا پلورل مور دین ٹو کے لئے سیمپل سا تیسری چیز دیکھیں گے آپ جو تیسری چیز ہوگی وہ گے بوس عد اس کو اردو میں کیسا لکھے گئے اوکے سیمپل سا اس میں کیا ہوگا کیپسٹی آف اینی ٹنک کیپسٹی جیسے کی اب میں تھوڑے ایربک ورڈ یوز کر رہا ہوں کیپسٹی کا مطلب معرفہ ہے یہ نکرہ ہے یہ ڈسکس ہوگا معرفہ کیا ہوگا اوکے معرفہ وہ چیز ہوگی جیسے کی میں نیک لڑکا نیک لڑکا یہ معرفہ ہوگا اور ایک نیک لڑکا مطلب ایک نیک سیمپل سا مطلب یہ ہے ایک ہوگا definite article sorry definite sorry یہ ہوگا definite ایک ہوگا indefinite اب ایک نیک لڑکا ایک particular کی بات کریں گے اس لئے وہ definite ہے اور نیک لڑکا کوئی ہو سکتا ہے تو مطلب سیدھی اس بات ہے جو معرفہ ہوگا اس میں کوئی mention نہیں ہو کس کی بات کر رہے لیکن جو نکرہ ہوگا وہ definite پتہ چلے گا تیسری چیز ہوگئی چون بہت انپورٹن چیز ہے اراب اراب کو سمجھ نیک لئے اپن کو بہت سمجھ سمجھ نیک تو میں جب آگے کے لیکچر بناؤں گا تو کلیر کروں گا کی کیسے کیا ہے اراب کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اللہ حافظ